اسلام علیکم دوستو انوکھی دنیا پھر سے حاضر ہے ایک انوکھی ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ نے بہت چیف برینڈڈ چیزیں خریدی ہوں گی یہ برینڈز مختلف چیزیں بناتے ہیں اور اپنی نام اور لوگوں سے پہچانے جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کے لوگوں کی کوئی نہ کوئی ہیڈین میننگ ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے فیمس برینڈز کے لوگوں میں چھپے سیکرٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستو آج کل شاید ہی کوئی ایسا فوڈی انسان ہوگا جو پیزا ہٹ کو نہیں جانتا ہو یہ دنیا کا فیمس پیزا ریسٹورنٹ ہے آپ نے پیزا ہٹ کے لوگوں میں یہ مستیریوس ہٹ نوٹس کی پیزا ہٹ پہ بنی یہ ٹوپی آپ کو ہر برانچ پر ہی نظر آئے گی لیکن اس ہٹ کا پیزا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے well 1969 میں جب پیزا ہٹ فیمس ہونے لگا تھا تب ایک پیزا لینڈ نامی ریسٹورنٹ بلکل پیزا ہٹ جیسا لگتا تھا اسے لیے پیزا ہٹ ریسٹورنٹ نے اپنی برانچ کو یونیک بنانے کے لیے بلٹنگ پر ریڈ روف لگانا سٹارٹ کر دیا تھا تاکہ ریال برینڈ کو پہچانا جا سکے پھر یہ ریڈ روف شیپ ان کے لوگوں میں بھی شامل ہو گیا اب اس برینڈ کو اس ریڈ ہیٹ کی ضرورت تو نہیں لیکن یہ اس کی ہسٹری کو انڈیکیٹ کرتی ہے ایپل دوستو آپ سب نے ایپل کمپنی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یہ دنیا کے سب سے فیمس ٹیکنالوجی کمپنی ہے ایپل کی سب ہی پروڈکس بہت ہی ایکسپینسف ہوتی ہیں ایپل کا لوگو تو بہت ہی فیمس ہے آج کل بچہ بچہ پہچانتا ہے اس کی کہانی بھی بہت ہی انٹریسٹنگ ہے ایپل لوگو کو راب جینوف نے 1977 میں ڈیزائن کیا تھا جب کمپنی نے انہیں یہ لوگو بنانے کا کہا تو راب بہت سے ایپل خرید کر لائے اور ان کے ڈرائنگ بنانی شروع کر دی ایک ہفتہ لگا کر محنت کے باوجود بھی ان کو کوئی ڈیزائن پسند نہیں آیا ایک دن ڈرائنگ کے دوران انہوں نے ایک ایپل اٹھایا اور ایک بائٹ کر کے ٹیبل پر رکھ دیا جب ان کے نظر اس پر پڑھی تو انہیں لگا کہ یہ شیپ لوگو کے لئے پرفیکٹ رہے گا کیونکہ ایپل اس وقت ایک کمپیوٹر کمپنی تھی اور کمپیوٹر میں بائٹس ٹرمز بھی یوز ہوتی ہیں یہ لوگو اس کمپنی کے لئے بلکل پرفیکٹ ثابت ہوا بی ایم ڈبلیو دوستو بی ایم ڈبلیو بہتی لگجوری اور ایکسپینسف کار بنانے والی کمپنیز میں سے ایک ہے ان امیزنگ کارز کو افورڈ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیا آپ جانتے ہیں بی ایم ڈبلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں اس کا نام پائر شیر موٹور انڈ ورک ہے تھا جو کہ بہت ہی مشکل نام ہے اس لئے اس کا نام بی ایم ڈبلیو رکھ دیا گیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں یہ کمپنی انیس سو سولہ میں پلین انجن مینفیکچر کرتی تھی لیکن پھر بعد میں انہوں نے کارز اور بائکز بنانا شروع کر دی بی ایم ڈبلیو کا لوگو دیکھنے میں بلکل ہی سمپل ہے لیکن یہ ڈیزائن بی ایم ڈبلیو کمپنی کی ہسٹری کو رپریزین کرتا ہے اس ڈیزائن میں موجود یہ سرکل سائن 1920 کے موونگ پلینز فین کی طرح لگتا ہے جو کمپنی کی پلین ہسٹری کو رپریزین کرتا ہے اس کے اندر موجود کالرز ایک جرمن سٹیٹ بیویریا کے فلیکس کے ہیں جہاں اس کمپنی کو بنایا گیا تھا ٹویوٹا دوستو یہ بھی ایک فیمس کار برینڈ ہے ایسا کوئی ملک نہیں جہاں ٹویوٹا کی کار نہ چلتی ہو ان کے لوگو بھی بہت ہی فیمس ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی اس میں بھی بہت سے ہیڈن سیکریٹس ہیں اس کمپنی کو کچیریو ٹویوڈا نے 1937 میں بنایا تھا پہلے اس کا لوگو الگ تھا لیکن پھر 1989 میں کمپنی نے اپنی اینیورسری پر اپنا نیا لوگو انٹریڈیوز کروایا جو تین اوولز پر مجتمل تھا اس لوگو ڈیزائن میں پوری کمپنی کا نیم ہیڈن ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ ٹویوٹا کو سپیل کرتا ہے اس سے سارے لیٹرز بن سکتے ہیں ہائونڈائی دوستو ہائونڈائی ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے جو امیزنگ کارز بناتی ہے اس کمپنی کو 1967 میں بنایا گیا تھا اس وقت اس کا لوگو کچھ ایسا تھا 1978 میں ہائونڈائی نے اپنا لوگو چینج کر دیا لیکن یہ بھی کافی بورنگ لوگو تھا اور اس کا ہی فگر ہائونڈائی کمپنی کے لوگو سے بہت میچ کرتا تھا پھر 1990 میں ہائونڈائی کمپنی نے یہ موڈرن لوگو بنایا جو کافی انٹریسٹنگ تھا یہ لوگو صرف ایک لیٹر ہی نہیں بلکہ یہ ایک پکچر کو بھی رپریجن کرتا ہے ہائونڈائی کمپنی کے مطابق اس لوگو میں ایک کسٹومر اور ایک سیلزمین ہینڈ شیک کر رہے ہیں جو کہ ٹرسٹ اور کسٹومر سیٹسفیکشن کو انٹیکیٹ کرتا ہے سو اس سیمپل سے لوگو میں بھی ایک لاجک ہے نائکی دوستو یہ ایک بہت ہی ایک سپینسف اور فیمس سپورٹس برینڈ میں سے ایک ہے نائکی کی پہچان بھی اس کے ٹک کے لوگو سے ہوتی ہے ویسے یہ لوگو بہت ہی سیمپل اور میننگ لیس لگتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس لوگو میں بھی ایک راز ہے نائکی کا لوگو ایک سٹوڈنٹ نے ڈیزائن کیا تھا جس کا نام کیرولین ڈیویڈسن تھا نائکی کمپنی نے کیرولین کو اس ڈیزائن کے لیے صرف پینتیس ڈالر دیئے تھے یہ ڈیزائن اتنا فیمس ہوا کہ کمپنی نے ان کو انوائٹ کر کے اس امیزنڈ ڈیزائن کے لیے ایک میلین پیک کیا کیونکہ ان کو یہ کامیابی اسی لوگو کی وجہ سے ملی تھی یہ لوگو صرف ایک ٹک مارک نہیں بلکہ گریک مائی تھولوجی میں نائکی ایک ونگرڈ گارڈس آف وکٹری ہے جو سیمبولائز کرتی ہے ساؤنٹ آف سپیٹ موفمنٹ پاور اینڈ موٹیویشن کو یہ لوگو اس گارڈس کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا تھا سبوے دوستو یہ ایک فاس فوڈ ریسٹورینٹ ہے جسے 1965 میں بنایا گیا تھا آپ بلیف نہیں کریں گے دنیا میں اس کی ایک تالیس ہزار چھے سو برانچز ہیں ان میں چار لاکھ سے زیادہ ایمپلائز کام کرتی ہیں سبوے کا لوگو دیکھنے میں بہت ہی سیمپل ہے لیکن اس کا بھی ایک میسج ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے سٹارٹنگ اور اینڈنگ لیٹر میں ایک ایرو کا نشان ہے یہ ایرو کا نشان انٹرنس اور ایکزسٹ کو ریپریزینٹ کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رہ چلتے کوئکلی فوڈ ملے گا اس کے ویبرنٹ کالر اس کے فریش اور ہیلتی فوڈ کو ریپریزینٹ کرتی ہیں اور اس لوگو کو بھی اٹریکٹیو بناتی ہیں ٹک ٹاک دوستو یہ ایک ایسی ایپ ہے جو رات اور رات فیمس ہوئی ہے اور بہت سے لوگو کا بھی نام بنا چکی ہے اینیوی اس ایپ کی بھی ایک سٹوری ہے آپ میں سے کافی لوگ میوزیکلی کی باری میں جانتی ہوں گے جو دو ہزار چودہ میں لانچ ہوئی تھی اور کافی فیمس بھی ہوئی پھر دو ہزار سولہ میں ایک ایپ لانچ ہوئی جس کا نام اے ڈاٹ می تھا یہ ایپ بلکل فیل ہو گئی تھی لیکن پھر ڈیولپرز نے اس کا نام اور لوگو چینج کر دیا اس کا نام ڈوین رکھ کر چائنیز پلے سٹور میں ایپ اپ ڈیٹ کر دی یہ لوگو اتنا پسند کیا گیا کہ ایپ فوراں وائرل ہو گئی پھر اس کمپنی نے یہ سیم ایپ ٹک ٹک کے نام سے انٹرنیشنل مارکٹ میں لانچ کر دی اور سپرائزنگلی یہ پوری دنیا میں فیمس ہو گئی ہے کچھ ٹائم بات ہی ٹک ٹک ایپ نے میوزیکلی کو بائی کر کے اس کو ٹک ٹک کے ساتھ ہی مرچ کر دیا کمپنی کے لیے یہ لوگو بہت ہی لکی ثابت ہوا تو دوستو یہ تھے آج کی انوکھی دنیا کی انوکھی انفرمیشن امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرکس نہ بھولیں ہم جلد حاصل ہوں گے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ شکریہ